ایک سیکنڈ جو اس کو کٹیں نہیں مجھے بتائیں اس کا فیکٹ کیا ہے سنو نہیں ممانعت ہے گاڑیاں لاؤڈ نہیں جیسے میں آپ کو ایک آنسٹ بات بتاؤں مجھے آنسٹ لی اس کا اب نہیں بتا میں فیکٹس ان فگرز چیک ضرور کروں آپ چیک کر لیجئے گا یہ پلیز کائنڈ لیئے ایک اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری یوٹیوب چینل میں خوشاندی آج ہم ایک بار پھر آپ کے خدمت میں بہت انٹرسٹنگ نیوز دے کے آئے ہوئے ہیں جو امپورٹنٹ ٹوپکس ہیں ان پہ پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں ایک دفعہ عمران خان کی سپیچ جو عمران خان میں زمان پارک پہ جو ہے وہ سپیچ کی ہے اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے اور جسٹس کازی فائز عیسیٰ جو آج اسمبلی گئے ہوئے تھے اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ بہت امپورٹنٹ سب سے زیادہ مریب نواز کی جو ویڈیو لیک ہوئی ہے آڈیو لیک کا سنسلہ تو کافی ٹائم سے چل رہا ہے تو اس دفعہ ویڈیو لیک ہوئی ہے مریب نواز کی اس کے ویڈیو کو بھی ہم اپنے چینل پہ دکھائیں گے آپ کو اس پہ ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ اسمبلی اور سینٹ میں جو انہوں نے بل پاس کیا ہے ریلیٹڈ ٹو الیکشن اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے چلیں شروع کرتے ہیں اپنے سب سے پہلے پوائنٹ کے ساتھ عمران خان کی سپیچ سے ریلیٹڈ جو انہوں نے زمان پارک میں دیئے ہیں جی حضر بھئی آپ کیا کہتے ہیں کیا کہا ہے عمران پارک نے عمران خان نے زمان پارک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی حضر بھئی آپ کو بتا ہے زمان پارک میں تو کافی ٹائم سے میلے کے سماعے وہاں تو دیلی عمران خان اختاری بھی کرتا ہے اور مطلب آپ نے ایک عمران خان کے ساتھ گبشب بھی کرتا ہے اندر کارپنو گربلا کے مہم ملکات بھی ہوتی رہی ہے مطلب ہوں رہی ہے ڈیلی وہاں پہ تو جاؤ تو سمجھے ایک میلہ ہے تو اس نے اپنے عمران خان سے خطاب کیا ہے اس میں وہی مطلب ایک عمران خان کی کچھ تقریر نا چیز نہیں ہاتی موشلی وہی چوروں کے پیچھے لوگوں کو پکٹ زکڑ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کیوں کو ہمارے ہرمینی ایمپیوں کو اس کے بارے میں انہوں نے کچھ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو جگانے ہی کوشش کی ہے مطلب ان کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی آپ یہ کہنا چاہے ہیں ہاں ان کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی ہے مطلب کہ ہر دندے پہ پرچہ کری جا رہے ہیں جو محبے وطن ہے اس پہ محبے وطن کا آپ تو تھپا کسی کو نہیں دے سکتے کون اپنے دل میں کتنا محبت رکھتا ہے وطن کا یہ تو وہ پکے مول گالا ہو گیا سین آمرکہ بچوں کو اٹھا رہا تھا کہتا کہ کھا لگا تھا یہ مسمان ہے بچوں کے آپ کسی کو نہیں بات چکتے اب ہمیں یہ ٹونڈنے کے کون محبے وطن ہے کون نہیں کس پہ تپا لگایا ہے ابھی عملال خان کو دیکھیں تو 140 کور پیس نہیں ہے ماشا اللہ سنچری تو کر لی انہوں نے کم سے کم 150 دبل ہو رہا ہے 150 دبل سنچری کی طرف جا رہا ہے اس پہ بھی یہ محبے وطن کے جو اس میں خیس ہیں دیفرنٹ وہ لگایا ہے یہ بھی مطلب بیان ست مخال ہے مطلب جو بھی انہوں نے دکھائیں ہیں ابھی 144 مطلب سوچنی مالی بات ہے ملکل ہی تھی کہ آپ یہ محبے وطن جو لیٹر ہے ہمارا اس کے اوپر آپ کچھیں پرچے کا رہے ہیں ابھی میں کوشش تو بہت کیا ہے مرانتران کہ یہی کہنا نے کوشش مجھے دماننگ بہت کیا ہے لیکن نہیں ہو پایا چلے اور اس کے دعوے آپ یہ جسٹس فائز عیسیٰ کا اسیمبلی میں جانا میں لائیو سن رہا تھا بھی تو اس پیچ جو ہے وہ ذرداری کی میں نے سنی اسپیشلی پاکی تو نہیں سنی سننا تو نہیں چاہرہا تھا لیکن بس ٹوٹا فری ٹائم میں نے نکالا اور اس کو سنا اسپیشلی تو میں نے وہاں جسٹس فائز عیسیٰ کو بیٹے ہوئے دیکھا اور پھر جسٹس فائز عیسیٰ کو بھی سنتے ہوئے دیکھا اور پھر جسٹس فائز عیسیٰ کو سننا چھوڑ دیں آپ میں اس بات پہ تاجب مجھے ہو رہی تھی جو ذرداری بات کر رہا تھا وہ ٹوٹل ہی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ججز کتنے غلط ہیں انہوں نے کتنے غلط بیان دیئے انہوں نے فیصلے کیے مجھے جیل میں رکھا وہ بھی غلط فیصلہ تھا وہ بھی ججز غلط تھے اور وہاں جسٹس فائز عیسیٰ موجود تھا ایکچلی یہ ہمارے آنے والے چیف جسٹس ہیں اچھا فائز عیسی ہیں آنے والے ہیں اور جو مین مسئلہ ہوئا اس کے ساتھ آت ہوئے اس کو بولا کہ جوپلی گولڈن نا وہ تانا اپنا کہا کہنا میں پچاس سال پورے ہو گئے ہمارے آئین کو اس کا تاؤں اس کے لئے اس کو بلائے گیا تھا لیکن وہاں پر سیاست کی باتیں ہوئی جو اینڈ پر جسٹس فائز عیسیٰ نے بھی کہا لیکن اس میں بولنے کا حضر کیا ہے کہ ہر ہر ہمارے موجود میں وہاں کے ساتھ جسٹس وہاں جا کے پوریٹیشن کے پوریٹیشن کے پوریٹیشن میں بھی اٹھ رہا تو وہ بات کو کریں گے بلکل تو اب یہ اینڈ پر اس کو یہ ضرور کہنا تھا یہ تھا جیسے انہوں نے جنزل کو اٹیک کیا اس کو یہ ساتھ ستانوں کو موں سے دکھانی چاہیے تھے اس کو بولا جائے تھا کہ بھائی اصل میں ان کے سرمیان پیٹا ہوتا ہے سرہ جسٹس فائز عیسیٰ نے وہاں میں نے جسٹس فائز عیسیٰ کو بھی سنا تو انہوں نے یہ اتنا کہا کہ جو باتیں ہوئی ہیں مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس نے آپ کو نیوٹرل رکھنے کی کوشش کی اور جو آپ لوگ کہہ رہے ہو کل کو آپ لوگ میری عدالت میں آوگے ہو سکتا ہے میں اگین آپ لوگوں کے خلاف بیان فیصلہ دوں ہو سکتا ہے لیکن جانا چی چاہیے تھا اسے اسے جانا نہیں چاہیتا تاکہ اس کے کریکٹر پر کسی قسم کا کوئی داگ نہ آ رہے ہیں کوئی سوالی ارشاند نہ ہو بلکل ان کے ساتھ بیٹھ چکا ہے حالانکہ یہ بشک حق پہ فیصلہ دے رہا ہو لیکن ایک طرح سے وہ اپنے کریکٹر پہ داگ لگانے والی بات ہے چلیں خیر وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور آگے فیصلے کیا آتے ہیں باقی آپ مریم نواز کی جو ویڈیو لیک ہوئی ہے ایک جو ہے آپ پتائیں گے وہ ویڈیو کس نے لیک کی اور کس طرح کون سی ویڈیو تھی ذرا توڑا پہلا بتائیں گے پھر ہم ویڈیو چلاتے ہیں ایکشلی بیور امنت اس نے اپرویو دیا تھا کس نے مریم نواز میں منصور علی خان کو صحیح تو یہ اس ٹیم کا کچھ اس ٹیم کے کلپ ہے جو اس ٹیم منصور علی خان میں حمد نہیں ہوئی تھی لگانے کی اس ٹیم تک مطبع اس کا غیرت نہیں جاگا ہوا تھا ساتھ ساتھ کہیں گھر رہا تھے کیوں وہ بھی مطلب کہیں نہیں لگا پا رہا تھا اس ٹیم کو اس ٹیم ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں تو اس ٹیم ویڈیو میں اس ٹیم کیا رہا ہے اچھا ٹیم ویڈیو میں ایسا ہے یہ بات مانی پڑھی گی آپ کو اور سب کو کہ جب عمران خان سے کوئی انٹرویو لیتا ہے عمران خان کبھی اس سے نہیں پوچھتا کہ آپ مجھ سے کیا سوال پوچھنے والے ہو یہ بات سکرپٹ نہیں ہے اور یہ ہمارے لوگ ہیں چور شریف یہ پہلے پوچھتے ہیں کون کوئن سے کوئیسٹن ہے کیا ہے یہاں پہ اوٹ آس لیپس اچھا وہ سوال مرکنز ہے اوٹ آس لیپس آیا ہوگا 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 اس کی طرف بچاری گی وہ رنٹہ مار کے آتی ہے سبارشی ہے آپ یہ ملائزہ ملائزہ کیجئے اس کے بعد ہم دوبار آتے ہیں ویڈیو پہ ہم توڑی دیر کے لئے خاموش نیتے ہیں آپ کلپ ملائزہ کیجئے لیکن تو شاہ خانہ سے چیز چوئی کریں وہ جب دیکھ نائنٹیز میں لیوی گاڑی دوزار آٹھ میں کیوں کلیر ہوگی ہے نائنٹیز میں لیوی گاڑی دوزار آٹھ میں کیوں کلیر ہوگی ہے کیونکہ وہ جو میری علم میں جہاں تک فائد ہے وہ یہ ہے کہ جب محسن رضا قیلانی صاحب کے میخانہ ان کی حکومت تھا جے ایسے لئے انہوں نے کہا یہ دعفہ آپ کی اور یہ آپ کی ہے کھڑی ہوئی اور آپ اس کے جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھیک کریں اس کو گاڑی علاوڈ نہیں تھی یہ کس نے بتایا گاڑی علاوڈ نہیں تھی لیکن آپ مجھے بتائیں اس کا فیکٹ مجھے بتائیں مجھے بتائیں غلط نہیں ممانیت ہے گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ کارپور مجھے بھیک رولز کو دوزار آٹھ میں ریلیکس کیا گیا یوسف رضا گلالی صاحب نے انواشوی صاحب کے لئے ریلیکس کیا گیا اور انہوں نے آسف علی زرداری صاحب مجھے تین گاڑیاں انہوں نے آسف علی زرداری صاحب بھی تین گاڑیاں دی اس میں ایک لیکس شامل ہے BMW 7 series شامل مجھے بتائیں آپ چیک کر لی تو ایک اور آپ نے دیکھ لیا اس میں مطلب وہ ڈرکاری ہے ویڈیو چلتو نہیں رہی اور بچے اس کی بیٹھی ہے دوسری بھی اب آپ اس کو کیا کہیں تو اس نے بھی کوشش کی ہے اس میں انترفیر کرنے کی مطلب کہ دیکھ لیں یہ ہمارے صاحبیوں کو اور ہماری جدیشلی کو کو کیسے گریبتے ہیں کیا میں دیکھ لیں مطلب کہ آپ اپنے امران خان کی گھڑی کا ڈالا ہوتا اور مزے کی بات کیا ہے اس ویڈیو سے پہلے اگر آپ ہماری پچھلی ویڈیو اٹھا کر دیکھیں اس میں ہم نے بتا دیا تھا کہ جو یہ مطلب یہ اپنے ستروں کے انصار پہلے خبر دے اور اس کی ویڈیو اب ہی لیک ہوئی ہے تو ہم نے یہ خبر آپ کو پہلے بریکنگ نوز دے دیتی بلکل ایسا ہی ہے مطلب یہ جنہیں دیکھنے آپ لوگ کہ ایک گھڑی پہ کتنا رولا ڈالا ہوتا اور انہوں نے کیا کیا تو شاکھانے سے بڑھایا اچھا ایک اور میں سن رہا تھا ایڈون نو جسٹس کا تو نہیں تر لاہورا اپنے فیصلہ وہ مانگا ہے انہوں نے فیصلہ انہوں نے فیصلہ تک کہ تو شاکھانے کا کمپلیٹ ریپورٹ مانگا ہے یہ امیری مہین سے وہ ریپورٹ مانگا ہے اور اس میں جج نے کہا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک اقلاب کیس کرو باقی جب دلدل میں آئے ہو تو سب کے سب پس ہوگے بات تو اس نے زبردست کیا پتہ نہیں وہ کون جج تھا اچھلی پہلا ان کو لگا کہ یہ سارے ہمارے ذات ہیں ہم اسے کوئی ریپورٹ نہیں ملے اچھا بلاول نے بھی بڑا زبردست اسمبلی میں بہن جی آپ نے سنا اگر ہے تو بلاول کہتا ہے کہ زبردست مطلب اسم پر اپنے لئے زبردست ملک کے لئے نہیں ملک کے لئے نہیں بلاول کیا ہے بلاول کہتا ہے امران کو تو زرداری بھی دمکی دے رہا تھا کہتا ہے ہمارے پیچھے بھی لوگ ہیں ہمارے پیچھے بھی بندے ہیں زرداری پرانا ایک سہسدان ہے وہ دیکھ نہیں ہے بلاول کے الفاظ کہتا ہے بلاول جو ہے نا اس کو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ کرپشن جو ہوئی ہے اور اپنا یہ جو ہم لوگوں نے جو ریجیم چینج آپریشن ہم نے کیا ہے یہ یہاں ختم نہیں ہوا اب بھی لوگ موجود ہیں جو ہمیں نکالنے ہیں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو دوبارہ امران خان کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں پس اب ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لگتا ہے کچھ انبن چل رہی ہے انبن چل رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ہلکی ہلکی کلپیں نکال رہے ہیں اپنی منمانی کرنا چاہ رہے ہیں تم لوگ کیا کریٹی ملٹی ہے تمہیں اردو آٹی نہیں پاکسان بھٹی ملٹی ہے تم ہمارے رزیرا سے بندنے خواب دیکھ رہے ہو اردو ایسے بھونٹے ہیں جیسے گالی دے رہا ہو تم جاؤ شیلک شید کے پاس ملٹس کر رہا ہوں تم یہ اسٹیبلے میں آکے امران خان کے پوچھانے امران خان کی خلاب بیان کرتے ہیں اسی مدیشن کے پیپنس دونے کے لئے اور کسی ہے امران خان کے لئے تمہارا باپ زمداری ہے شباز ہے جو بھی ہے ایسا ہے یہ ایسا ہے ٹوپک سٹر امران اینڈ بھی امران کوئی ایسی تکریہ نکالا جو تم اپنے لئے کرو جس کے لئے تم بیٹے ہو ان کے لئے کرو ان کو پولک کے لئے امران خان امران خان امران خان باپ اپنے ہون ہی احرات کو خواب پر بھی امران امران کر کے اٹھتے ہوں گے چلیں آپ کو آج چلتے ہیں پر لاس ٹوپک کی طرف جو قومی اسیمبلی اور جو ہے سینٹ سے انہوں نے جو بل پاس کیا ہے اور کہ الیکشن جو ہے وہ ایک ہی دن ہوں گے اس کا مطلب یہ الیکشن کے لئے اگری نہیں ہے الیکشن کے لئے نہیں جا رہا ہے اور آج آخری دن کا جو ہے وہ فنڈ دینے کا الیکشن کمیشن کو انہوں نے فنڈ بھی نہیں دی الیکشن کمیشن کو اس کا مطلب یہ دینے وہ بھی تیار نہیں ہے تو اب وہ جو ہے یہ لگ رہا ہے کہ یہ قراردات پاس کر کے کیا یہ سپریم کورٹ پہ دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں یا اس قراردات سے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کوئی اثر پڑے گا کیا آپ توڑا قانون جانتے ہیں اس لیے میں آپ سے پوچھنا ہوں یہ میں قانون اچھی طرح جاتا ہوں اور میں نے کچھ قانون داروں کو سنا بھی ہے ایسی کہ یہ ان پہ اثر نہیں کرنا چاہیے اس چیز پہ کیونکہ یہ اگر کچھ قانون پہلے بنے ہوں لیکن ابھی قانون تو انہوں نے نہیں بنایا جس قراردات کا تو آئین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ مطلب کہ آپ قانون چینج کریں یہ وہ پیر ہے وہی آپ قراردات پیش کریں کہ ہم ایک ہی دن الیکشن کریں گے ٹھیک آپ اسمبلیہ تحیل کرو چودہ مائی کو کروالو سارے رہے ہیں سارے الیکشن آچوں کو بھی ایک ہی دن اپنے شوق پورا کرلا کیونکہ نگران جو ہماری حکومت ہے نائنٹی ڈیز میں آپ نے الیکشن کروانے یہ قانون میں ہے سب کو پتا ہے آپ بھی آج سوال کر رہے ہیں نائنٹی ڈیز میں وہ پتا تھا نائنٹی ڈیز میں نہیں ہونے اس نے جواب ہی نہیں دیا احمد ہی نہیں ہو اس میں مطلب کہ یہ جو قانون ہے وہ چینج کرو کہ نائنٹی ڈیز میں نہیں جب اہارہ دل کرے گا تب ہم الیکشن کروانے وہ قراردات پیش کرو تب ہی ہے قراردات نے آئین بھی چینج کرو اس میں آئین آئین آرٹیکلز چینج کرنے پڑیں گے اچھا یہ قراردات آپ بھی اس کو چینج کر سکتے ہیں لیکن یہ قراردات کی تو آئینی ویلیو نہیں ہے آئین میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے فوات چودری کا بھی میں نے بیان ثانو اس میں بھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ سو قراردات پاس کرلو لیکن اس سے آئین چینج نہیں ہوگا آئین میں چینج کرنے کا ایک پرور طريق ہے اس حساب سے آپ کو اچھنا پڑے گا مطلقہ آپ جو مجھلز اور لگا لے've election تو آپ کو قرروانے پڑیں گے ہاں آج نہیں تو کروانے تو ہے تو جب کروانے تو آج ہی کروانے جان چوڑا لو جتنا زلیل ہو رہے ہو اور زلیل ہو کے عوام کے سامنے اور جتنے سروے اس وقت ہیں جتنے سروے اس وقت ہیں سارے سروے کلین سوپ کر رہے ہیں نور عالم خان سرے میں کہہ رہا تھا ہم جیتیں گے ارے یا تم جیتو جیت جو بات کتم ہو جائے گی تم لوٹے ہو تم لوگ اپنی حالت دیکھو اگر نہیں آپ لوگوں نظر آتی تو جو جو ہے اس کی حالت دیکھو ہم ہم نے کیا کیا وہ تو آنکہ اس کا پتہ کرنے کیا ہم ہم تم لوگوں کا یہ حال کرے گی اسے ہم لیٹ کرو گے اتنا ضریل ہو گے کیا ان سے الیکشن کرو گا گھر بیٹ جاؤ ہم ان سے گھر تو بیٹھو گے اس لیے انہوں نے بیل پاس کیا مطلب یہ کچھ نکام حربیں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہ کرو ہیں اور عمران خان کو نہ آنے دیں اور انشاءاللہ عمران خان جتنا اگر لیٹ بھی تر ہو گے اتنا مقبول ہوگا دے پیٹے آپ دو مہینے پہلے کی سروے دے کے اور ابھی کی سروے دے کے دو مہینے پہلے میں عمران 60 اے 70% سے جیت رہا تھا 100% پہ آیا ہوا ہے موکہ اس کو لے کے جاؤ گے ان کی بھی سیاسی بہت ہونے والی ہے یہ بلاوال گھر جتا ہے آپ پہلے اپنی لینگوائز پہلے مردوں والی آواز پیدا اور شیخ رشیر کے پاس جا سیٹنگ کو صحیح کریں تو اس کے بعد نیکٹ لازم ہی تمہیں ٹیوڑنگ کروانی ہے اس کی شیخ رشیر بچارہ آپ نے اس کا جاو اس کے پاس شیخ رشیر تک دیکھتے ہیں ابھی یہ ریجنوں نے بل پاسکے آج بارہ مجھے تک ٹائم تھا ٹیم تھا جیسے صاحب ہم آپ کے ساتھ کھڑیں آپ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے گکلا برادری آپ کے ساتھ کھڑی ہے ہماری چتے بھی وقینوں سے بات ہوئی ہے سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ ہم نہیں کہہ دیں کہ پی ٹی آئی کے ایک میں فیصلہ دیں عوام کے ایک میں فیصلہ دیں اور آہائین کی بالدستی کے لئے فیصلہ دیں ہم آپ کے فیصلے کے منتظر ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت مانتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم ہم نیکس ویڈیو میں